موسیقی دیکھیں کل میں سمجھتا ہوں ایک اور ہمارے تاریخ میں ایک اور ایک سانحہ ہونے جا رہا ہے جس میں ایک اور وزیر آزم جو ہے وہ نااہل ہوں گے انشاءاللہ بالکل ہونا چاہیے جس ڈھٹھائی سے وہ انہوں نے یک طرف پارلیمان میں آج جو کاروائی ہوئی ہے اگر دیکھیں تو وہ افسوسناک تھی کہ آپ نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن جو ہے آئین کے تصادم اور سپریم کورٹ کا جو ہے آپ نے براہ راست ہیڈ آن کلویون کا جو ہے کورس ایڈاپٹ کیا ہے یہ ہماری جو ہے رول آف لا اور کانسٹیٹوشنل ہسٹری پر ایک اور ضرب کاری لگانے کی جو ہے پارلیمان نے کوشش کی ہے یہ پارلیمان سوورنیٹی والا کانسپٹ یہ بالکل عبس ہے یہ برطانیہ میں ہو سکتا ہے جہاں ان ریٹن کانسٹیٹوشن ہے یہ ہمارا جو ریٹن کانسٹیٹوشن ہے کانسٹیٹوشن ہی سپریم ہے آئین سپریم ہوئے اور تمام ادارے جو ہے بشمول پارلیمنٹ کے وہ آئین کے تابع کام کرتے ہیں اس لیے سوورنیٹی اللہ تعالیٰ کے سوورنیٹی کے بعد جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنیٹی نہیں ہے بلکہ آئین کی سوورنیٹی ہے اور آئین کے تابع جو ہے اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے اور آئین میں بڑا واضح ہے تو آپ کی نظر میں واضح ہے کہ کل شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے وہ فارغ ہو جائیں گے یا فارغ ہونے کے عمل کا آغاز ہو جائے گا کوئی بیچ کے رستے کی اب گنجائش نہیں ہے یہ آپ کی absolute clarity ہے آپ کے ذہن میں میرا بالکل absolute clarity ہے اور میں سمجھتا ہوں بالکل یہ ہونا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا کوئی وجود ہی ختم ہو جاتا ہے پھر اس قانون اس ملک میں کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے پھر کوئی عدلیہ نہیں ہے اور پھر کوئی انصاف نہیں ہے اگر یہاں پر جو ہے کوئی یہ یہ ریج لائن کروس کرتی ہے یعنی حکومت یا سپریم کورٹ اس میں لچک دکھاتی ہے تو پھر جسٹس منیر والی سپریم کورٹ ایک اور بنیاد رکھے گی ہمارے جو ہے اس rule of law کی annihilation کی یہ نفی ہو جائے گی قانون کی اور ہم وکلا جو ہے بالکل آئین کے پیچھے اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ سپریم کورٹ یہ جو ہے بالکل یہ کرے اپنے حکم پر عملداری کو یقینی بنائے اگر یہ سپریم کورٹ اپنے حکم پر عملداری یقینی نہیں بنا سکتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کا وجود نہیں ہے پھر rule of law نہیں ہے پھر کوئی قانون کی عملداری اس ملک میں تصور بھی نہیں ہو سکتی ہے then it'll be a chaos اور بدقسمتی کا دن ہوگا وہ ہمارے لئے